جنات رہ چکے ہیں انکر پرسن منصور آزم قاضی نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے بات کریں گے قاضی صاحب انام غنی صاحب کو نیا آئی جی پنجاب تاجنات کر دیا گیا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ہماری انٹریکشن کپٹل ٹی وی کی سپیسیفکٹی ان کے ساتھ کافی رہی ہے جب یہ یہاں پر پی آئی سی کا اٹاک ہوا تھا تو ہی ورز دی پرسن جنہوں نے اس وقت کیس پلیڈ کیا تھا جب پولیس کے پر بہت پریشر تھا تو ہی ورز دی پرسن جو ہمارے پروگرام میں بھی جن آکر بہت کلیرلی اور بہت ہیٹ لی تھی اس وقت اور ابھی جب یہ وہاں پر ساک پنجاب میں بھی تائنات ہوئے ہیں تو انہوں نے اچھے انیشیٹیز لے کر وہاں پر کام کی ہے بیسٹ آف لگ فور انام غنی اور دعا یہ ہے ہماری پورے قوم ملک سلطنت کی دعا یہ ہے کہ اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو جائیں اور ان کو بھی جس طرح پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کرتی رہی ہے ہر آئی جی کے ساتھ ان کے ساتھ بھی وہ نہ ہو اس دعا کے ساتھ بیسٹ آف لگ فور انام غنی جی فور آئی جی منجاب قاضی صاحب آپ نے دعا دی کہ یہ کامیاب ہو جائیں تو کامیابی کا جو پیمانہ ہے وہ کیا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ دو سال میں پانچ آئی جیز تبدیل کر دی جاتے ہیں تو کامیابی کیا صرف یہ ہی ہے کہ وہ جو بھی ہائی ایپس ہیں وزیراعلا پنجاب ہیں وزیراعظم ہیں اگر ان کی بات مانی گئی تو پھر کامیاب ہیں اگر نہ مانی گئی تو ناکام ہو جائیں گے موظم ہے آپ کو ایک چھوٹی سی آپ کو اور ہمارے جو ویورز دیکھ رہے ہیں پرگرام میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں امین وائنس ہوتے تھے سی سی پیو لہور اور امین اس وقت مشتاق سکھیرہ صاحب آئی جی پنجاب تھے امین وائنس کی پروموشن نہیں ہوئی اور مشتاق سکھیرہ صاحب نے نہیں کی بکوز آف سم ریزنز کے نہیں تھے امین وائنس صاحب اس وقت کے پرائم منسٹر تھے نواز شریف اور ان کے پاس گئے کیونکہ لہور میں لگے ہوئے تھے تو ان لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلق آتے اور سپیشلی وہ بورڈ ختم ہو گیا تھا جس کو اگلے دن منڈے کو دوبارہ تمام میمبرز کو بلایا گیا ان میں سے ایک سینئر تریم پولیس آفیسر جس کو اس وقت بائیس میں ہونا چاہیے تھا ان کا نام باہر نکال دیا گیا وہ اس وقت صاحب پنجاب کے اندر سرف بھی کر رہی ہے از ایڈیشنل آئی جی اور امین وینس صاحب کا نام ڈال دیا گیا اور ان کو پروموٹ کیا گیا گریٹ ٹوئنٹی وان کے اندر یہ ہے ہمارا نظام اور اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے امران خان صاحب آئے تھے لیکن آج وہی نظام آج وہی سب کچھ ہوا ہے ہسٹری ہیز ریپیٹیڈ ایٹسیلف اور آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل وہی تھا سو اب میرا نہیں خیال کہ ہمیں پچھلے والوں پہ کوئی الزام ڈالنا چاہیے کہ انہوں نے کیا تھا نظام ٹھیک ہوتا ہے لیکن نظام کو چلنے دینا سب سے امپورٹن چیز ہے جو ہماری میڈیا کی بھی اور پولیٹیشنز کی بھی اولین ریسپونسیبیلی ہونی چاہیے کہ ہم نے سسٹم کو سٹرانگ کرنا ہے نہ کہ انڈویجولز کو سٹرانگ کرنا ہے اچھا قاضی صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو کہ دو سالوں میں پانچ آئی جیز کا تبدیل ہونا ایک غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے عام پبلک کے لیے بھی تو جو پولیس ڈیپارٹمنٹ ہے وہ کتنا زیادہ متاثر ہوتا ہے اس بات سے اور جو افسران ہیں جو آئی جیز کے نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کتنے زیادہ ان کا کانفرنس شیک ہوتا ہوگا میں آج کی اگزامپل ہے جس طرح جو پولیس پاکستان والوں کا آئی جی آفیس میں ہوا تھا وہاں پر ایون بعد میں سی سی پیو لہور عمر شیخ بھی آئے اور جن کو وہاں سے تمام پولیس افسران نے انہوں نے دو تین منٹ بعد کی ہوگی اور اس کے بعد سارے پولیس افسران نے ان کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور یہ اس میں عمر شیخ کا یا باقیوں کا ایشو نہیں ہے یہ گورنمنٹ میں سیچویشن ایسی بنائی ہے اس کے اندر نہ کسی ڈی آئی جی کا قصور ہے نہ آئی جی کا قصور ہے یہ تمام سیچویشن جو بری سے بت سے بتر ہوتی جا رہی ہے اس کی صرف اور صرف ریسپونسیبیلیٹی اس ویک مینجمنٹ کے اوپر ہے جو اوپر بیٹھی ہوئی ہے اگر آپ نے عثمان بزدار کو وزیراعلا بنایا ہے تو اس کو فیصلے کرنے دیں اگر فیصلے آپ کے ایڈوائزرز اور ایسی پی ایمز میں کرنے ہیں اور کہیں اور سے آپ کو فیصلے آنے ہیں تو پھر یہ ملک اور یہ صبح اس طرح نہیں چلے گا اگر آپ آج دوبارہ اسی کی دہائی میں جانا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اگر تب غلط تھا تو آج بھی غلط ہے سو اس وقت ایشو میں اس وقت وہ دوبارہ وہ بات نہیں کرنا چاہتا ہے لیٹس ٹاک باوت انام غنی آپ یقین کریں میری دعا ہے کہ انام غنی ایک کامیاب آئی جی بنے کیونکہ جو ہسٹری رہی ہے پچھلے بیس مہینے میں آپ سوچیں کہ وہ تمام لڑکے جو ای ایس پیز آئے جو ابھی ایس پیز ہیں وہ اپنی زندگی میں سوچتے ہیں کہ ہمارا جو اینڈ ہوگا ہماری سروس کا وہ آئی جی ہوگا اور تمام پاکستان میں نمبر ون پہ آئی جی پنجاب ہوتا ہے آپ جب یہ وہ لڑکے دیکھیں گے کہ یہاں پر تو آئی جی کے ساتھ انہوں نے یہ کر رہے ہیں تو باقی کیا ہے سو آپ نے ایک ایک اگزامپل سیٹ کر دی کہ اگر تو پولیٹیکل ماسٹرز کی جی حضوری نہیں کرو گے تو ہمارے لئے آئی جی کو بھی ہٹانا کوئی بات نہیں تو باقی تو کسی گھنٹی میں ہی نہیں آتے اچھا اکازی صاحب جیسے خیبر پختونخواہ کی مثال دی جاتی ہے کہ وہاں پر پی ٹی آئی گورنمنٹ جب تھی تو انہوں نے بہت زیادہ ریفارمز کی وہاں کا پولیس سسٹم بہت اچھا کر دیا گیا تو کیا وجوہات ہیں گورنمنٹ تو مطلب اب تو وہ وفاق میں بھی موجود ہیں مزید پاور فل ہیں تو کیا وجوہات آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں ویسا سسٹم نہیں لائے جا سکا جو خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی جانے سے لائے گیا محضب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں خیبر پختونخواہ کے اندر ناصر ابھی پہلے بھی جب آپ سے بات ہو رہی تھی ناصر دورانی تھے ناصر دورانی کو جب لیا گیا میں وہی کہتا ہوں نا وقت بدل جاتا ہے لیکن انسان حصی سے سیکھتا شاید کچھ نہیں ناصر دورانی صاحب کو پہلے عمران خان صاحب نے مانگا تھا اس وقت شباز شریف صاحب یا سوری یہاں پر تھے انہوں نے دیکلائن کر دیا دوبارہ مانگیا گیا دوبارہ دیکلائن کر دیا تیسری دفعہ کہا گیا آج اس لیے ناصر دورانی کا نام سارے پوچھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہی ناصر دورانی آج دوہزار بیس ہو گئی ہے دو سال ہو گئے حکومت کو کہاں گئے آج محمد طاہر کہاں گیا آج عارف نواز کہاں گئے آج وہ ریفارمز کہاں گئی آج کیوں نہیں میں وہی کہتا ہوں نا جب آپ کو ضرورت تھی تو ناصر دورانی کو دورانی صاحب ہو رہا ہوتا تھا آج ناصر دورانی صاحب کو ملنے بھی نہیں آجا سکتے کیوں کیونکہ آج آپ کی پریوریٹی ریفارمز نہیں ہے آج آپ سیاست میں پڑھ گئے ہیں اور آپ آج سیاست سے لا رہے ہیں یہ سیاست ہو رہی ہے اس وقت اس وقت آپ چھوڑ دیں کہ آپ انسٹیشنز کو سٹرونگ کرنے کی بات کر رہے ہیں میرے خیال میں کیپٹل ٹی وی کو یہ کریڈٹ حاصل ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ ریفارمز کی بات موجود ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہی پنجاب اور سی سی پی اور لاہور میں نئے آج جی پنجاب پولیس تاجینات کر دیے گئے ہیں اس حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے نوٹیفکیشن کے مطابق آج جی پنجاب شعیب دستگیر کو سیکریٹری نیرکوٹکس کنٹرول ڈیویجن بنا دیا گیا ہے سی سی پی اور لاہور عمر شیخ اپنے عہدے پر کام کرتے رہیں گے نئے آج جی پنجاب انام غنی فوکل پرسن پولیس ٹیہ چکے ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آج جی پنجاب اور سی سی پی اور لاہور کے تنازے کا ڈراؤپ سین انام غنی نئے آج جی پنجاب پولیس تاجینات کر دیے گئے ہیں اس حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے آج جی پنجاب شعیب دستگیر کو سیکریٹری نیرکوٹکس کنٹرول ڈیویجن بنا دیا گیا ہے قاضی صاحب آپ کی طرف یہ آنگا باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے انام غنی صاحب کی تاجیناتی کا لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے اس کی جانب سے واضح طور پر منشور میں بھی یہ کہا گیا عمران خان صاحب کے جانب سے بارہاں دفعہ یہ کہا گیا کہ ہم پولیس کو پنجاب کی پولیس کو صحیح سمت میں لے کر آئیں گے اور اسے پولیٹیکل انٹیفیرنس سے باہر لے کر آئیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کال او فیل میں تضاد کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو میں بلکل اس میں بھی آتا ہوں پہلے تو چلیں ایک یہ چیز کہ ان کو سیکٹی نارکوٹکس لگا دیا گیا ہے شویب دستگید صاحب کو ورنہ میں تو شاید ایکسپیکٹ کر رہا تھا تو بی ویری ہونس اس طرح وہ بشیر میبن صاحب کو خدافز کیا گیا تھا اندیرنس کر کے کہ ان کو اس ساتھ بھی وہی نہ ہوا آپ کو یاد ہوگا ڈی جی ایف آئی اے تھے اور ان کو پترہ دن پہلے انہوں نے واپس بھیج دیا تھا کہ جی آپ چار چھوڑ دیں لیکن نیور دلیس ان کو سیکٹی نارکوٹکس لگا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں موظم ہم لوگ سارے بات کرتے ہیں رول آف لاؤ کی آج دوہزار بیس ہو گئے ہیں ہمارے بال سفید ہو رہے ہیں ہم نے اپنی 73 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہیں آج بھی اگر رول آف لاؤ نہیں ہے رول آف لاؤ کے لیے ہم لوگ عوام کیا کر سکتی ہیں ہم بوٹی دے سکتے ہیں نا پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا مسلم لیگ نون کو دیا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو دیا اگر یہ لوگ ہماری آنکھوں میں بار بار دھول جھونکیں گے تو یہ عوام کیا کرے گی سوال یہ ہے کہ اگر ہم تو ہم تو ان وعدوں پر پورے جاتے ہیں جو ہم سے یہ لوگ وعدے کر رہے ہیں اگر وہ وعدے وفا ہی نہیں کر سکتے تو پھر فائدہ کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ واقعی یہ 22 کروڑ عوام کے ماتھے کے اوپر کچھ ایسا لکھا ہوا ہے کہ ہر سیاستدان آ کے ہمارا تماشا لگاتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ میں نے انسٹیٹیوشنز کو سٹرانگ کرنا ہے اور انسٹیٹیوشنز کو سٹرانگ نہیں کرتے وہ اپنی پولٹیکل پارٹی کو سٹرانگ کرتے ہیں اور صرف اور صرف پولٹکس کھیلتے ہیں ان تمام انسٹیٹیوشنز کے ساتھ جی اچھا قاضی صاحب اس سارے حیجان کی وجہ آپ کیا تصور کرتے ہیں کہ پنجاب میں جو گورنمنٹ جو افراد ہولڈ کر رہے ہیں وہ اتنے پاورفل نہیں ہیں جس وجہ سے وہ فیصلے نہیں کر پاتے بروقت اور یہ اس طرح کی حیجان کی قیفیت پیدا ہوتی ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آج ہی تبدیل ہو جاتے ہیں معظم بہت اچھی بات کیا ہے اور میں ہیپی آپ نے یہ پوائنٹ ریس کیا ہے آپ نے عثمان بزدار کو وزیراعلا لگایا پورے دو سال میڈیا پاکستان تحریک انصاف بیروکریسی ہر ایک پٹ پٹ کے خان صاحب کو کہہ رہا ہے کہ ان کو نہیں چلانا آتا لیکن خان صاحب کو کیونکہ سوٹ کرتا ہے عثمان بزدار تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں عثمان بزدار کو لگا رہنے دو آج میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں آج آپ دیکھئے گا ہسٹری ہم سب کو بتائے گی کہ یہ آج جو اپیسوڈ ہوا یہ کہاں سے ہوا یہ سارا اپیسوڈ میں چیلنج کرتا ہوں عثمان بزدار کو عثمان بزدار سے کہیں ان کے پاس یہ حوصلہ بھی ہے کہ وہ بتا سکیں کہ یہ پورا اپیسوڈ کہاں سے رن ہوا ہے اور کس نے رن کیا ہے اور کس کی ایما پر رن ہوا ہے ہمارا نظام یہ ہے کہ ہم لوگ اگر کل کوئی نواز شریف ہم کہتے ہیں نا kitchen cabinet میں بیٹھ کے باتے کرتے تھے تو ان کی kitchen cabinet میں تو کچھ elected لوگ بھی ہوں گے ایدھر kitchen cabinet کے اندر non elected لوگ بیٹھے ہوئے تو جب non elected لوگوں نے فیصلے کرنے ہو تقدیریں بنانی ہو پاکستان کی پاکستان کے institutions کی تو یہی سب کچھ ہوتا ہے جو پچھلے بیس مہینے سے ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہوتا کوئی allegation کوئی کچھ نہیں تھا شویب دستگیر کے اوپر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کوئی allegation نہیں تھا لیکن آپ نے ایک ایماندار انسان کے ساتھ یہ کر کے پورے پاکستان کو اور پوری police force کو یہ بتایا ہے کہ ہمیں honest hard working لوگ نہیں چاہیے ہمیں ایسے لوگ کی ضرورت نہیں ہمیں hard working لوگ نہیں چاہیے بہت شکریہ منصور عظم قاضی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے حسنین شاہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں وزیراعظم عمراند خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس وفاقی کابینہ میں آج جی پنجاب کا معاملہ بھی زیر بحث رہا وزیراعظم کا آج جی پنجاب کے رویے پر ناپسندیدگی کا اظہار وزیراعظم نے آج جی پنجاب تبدیل کرنے کی منظوری تھی وزیراعظم نے آج جی پنجاب کی تبدیلی کے فیصلے پر کابینہ کو اعتماد میں لیا آج جی پولیس کی نیت پر شک نہیں لیکن مسئلہ ڈیلیوری کا ہے کابینہ میں یہ گفتگو کی گئی جبکہ آج جی پنجاب وزیراعظم کے اختیارات سے تجاوز نہیں کر سکتے کابینہ میں یہ بات چیر کی گئی بطور پولیس افسر آج جی کو وزیراعظم کے احکابات کی تعمیل کرنا ہے کابینہ راکین کی جانب سے یہ کہا گیا وزیراعظم نے کابینہ راکین کو کراچی ٹرانسفورمیشنل پلان پر اعتماد میں لیا کراچی کی ترقی ملک کی ترقی ہیں وزیراعظم عمراند خان کی جانب سے یہ کہا گیا ان کی جانب سے کہا گیا کہ مشکل وقت میں کراچی کے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے کراچی میں ٹرانسپورٹ سیوریس سمیت تمام مسائل حل کریں گے فیٹہ بل کی منظوری پر حکومتی حکمت عملی پر کابینہ کو بریفنگ دی گئی وزارت خزانہ کے